اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے انڈائیجسٹڈ فوڈ ان سٹول سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ انڈائیجسٹڈ فوڈ کیا ہوتا ہے تو انڈائیجسٹڈ کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ غزہ ہوتی ہے وہ غزہ کے حصے ہوتے ہیں جو میدہ حضم نہیں کر پاتا جو آنتے حضم نہیں کر پاتی اور یہ سٹول میں آ جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ فائبر کو غزہ میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور یہ فائبر سبزیوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو وہ لوگ جو سبزیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو ان کے سٹول میں انڈائیجسٹڈ فوڈ آ سکتا ہے انڈائیجسٹڈ فوڈ اگر سٹول میں آتا ہے تو یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے لیکن اگر انڈائیجسٹڈ فوڈ کے ساتھ ساتھ مریض کا پیٹ خراب ہے اسے پیچس ہے اسے ڈائیریہ ہے اس کا وزن دن بہ دن کم ہو رہا ہے اس کے سٹول میں خون بھی آ رہا ہے تو پھر ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ جنرل فیزیشن سے ضرور ملے اور وجہ کا متعلق ضرور جانے اگر نارمل رینج کی ہم بات کریں کہ اس کا نارمل رینج کیا ہوتا ہے تو یہ سچ اس کی کوئی نارمل رینج نہیں ہے اس کی ریپورٹ پوزیٹیو یا نیگٹیو میں دی جاتی ہے کہ انڈائیجسٹڈ فوڈ پارٹیکل فوڈ میں ہے یا نہیں ہے وجہ کے متعلق اگر ہم جانے کہ وہ کونسی وجہ ہیں جس کی وجہ سے انڈائیجسٹڈ فوڈ آتا ہے مریض کے سٹول میں تو وہ لوگ جو کھانے کو اچھی طرح سے چوباتے نہیں ہیں وہ لوگ جو بہت جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ جو خوراک میں فائبر کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یا پھر اگر آنتوں کی انفلمیشن ہو ایریٹیبل باول ڈیزیز یا سینڈروم ہو چھوٹی آنت میں بکٹیریل انفیکشن ہو سیلیک ڈیزیز کی وجہ سے کرونز ڈیزیز کی وجہ سے ڈیورٹیکولائٹس کی وجہ سے پینکریاز میں کوئی پرابلم ہو یا پھر اگر مریض میں لیکٹوز کی انٹولرنس ہو تو یہ وہ حالتیں ہیں جس کی وجہ سے مریض کے سٹول میں انڈائیجسٹڈ فوڈ پارٹیکلز آ سکتے ہیں تشخیص کی طرف اگر آئیں کہ ہم کیا ٹیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ مریض کے سٹول میں انڈائیجسٹڈ فوڈ پارٹیکلز ہیں یا نہیں ہیں تو سمپل ٹیسٹیز کیلئے ہوتا ہے جسے سٹول روٹین اگزامینیشن کہتے ہیں مایکروسکوپ کی مدد سے ہمیں نظر آ جاتا ہے اور دوسرا مریض بازوقات اپنی آنکھ سے بھی سٹول میں دیکھ کر پتہ لگا سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی انڈائیجسٹڈ فوڈ پارٹیکلز تو نہیں ہے سٹول میں علاج کی طرف آتے ہیں کہ انڈائیجسٹڈ فوڈ پارٹیکلز کا علاج کیا ہے سٹول میں تو جب بھی کوئی ایسی حالت ہو تو کسی جنرل فیزیشن یا گیسٹرینٹرولوجس سے رابطہ کریں اس کی بتائی ہوئی عدویات اور ہدایت پر سختی سے عمل کریں جیسے کہ آپ لوگوں نے اس لیکچر میں دیکھا کہ کئی وجہ ہیں جس کی وجہ سے انڈائیجسٹڈ فوڈ آتا ہے مریض کے سٹول میں تو جب بھی آئے کسی جنرل فیزیشن سے ملیں ایک مرتبہ وجہ کا پتہ چل جائے تو علاج بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے بہت زیادہ شکریہ ملٹی ہبویت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل ملٹی ہبویت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ